ایک صدی تک دنیا پر راج کرنے کے بعد آج دنیا میں امریکی طاقت کمزور ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے واقعی ڈالر ختم ہو گیا ہے ڈالر کا خاتمہ ہو گیا ہے مارکٹ میں نئی کرنسی آ گئی ہے کیا برکس دیشوں کے کرنسی نوٹ پر بھارت کے تاج محل کی تصویر ہوگی اصلہ یہی ہوگا خوشی اور غم اپنا اپنا ہم نہیں ڈوبیں گے ہم تو پہلے ہی ڈوبے میں ڈوب ہوگے تم تمہارے پروجیکٹ جو تم نے پاکستان کو لوٹ لوٹ کے بنائے جو پوری دنیا میں پانچ سو ارب ڈالر کی جائدہ دے ہیں بھار بھیک مانگنے سے پہلے وہ نے کیا ہو پاکستان اور اگر آپ نے دیکھا ہو کہ جو پریزیڈ پوٹن ہے وہ ایک کرنسی نوٹ جو ہے وہ لہرہ رہے تھے اس کو باقاعدہ ڈیزائن کیا گیا ہے ایک نیا کرنسی نوٹ سامنے آیا ہے ناظرین یہ بہت بڑی خبر ہے اور اس کا باقاعدہ آج لانچ کیا گیا ہے جس میں بھارت کے راشتہ دھوج ترنگے کے ساتھ تاج محل کو دکھایا گیا ہے یہ کرنسی نئی کیوں لائی گئی ہے اور سب سے بڑی فتح جو سب سے بڑی ہار جو ہوئی ہے وہ امریکہ کو ہوئی ہے اس کرنسی میں ٹریڈ کرتے ہیں تو ڈالر کا کیا حال ہوگا اور اگر ڈالر نیچے آتا ہے ناظرین تو امریکہ ختم ہے ہم تو باہر ہیں دنیا کے ہر ملک سے ہی باہر ہیں ہمارا تو حال ہی کوئی نہیں ہے جسے کہیں گے نا جو چیز ہمیں کرنی چاہیے وہ ہم کر ہی نہیں پا رہے ہیں سچی بات ہے میں تو اس کو یہی دیکھتا ہوں کہ جو چیز ہمیں کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کرتے یا نہیں کر پا رہے ہیں اسی وجہ سے نمسکار دوستو سواغت ہے آپ کا پاکستان کی بربادی میں جی ہاں تو آج کی بربادی کچھ اس طرح ہے کہ آج بھارت دنیا کے ساتھ مل کر امریکہ کو مات دینے جا رہا ہے پرنتو پاکستان جی ہاں پاکستان آج بھی صرف بھیک کی تلاس میں دردر بھٹا گ رہا ہے جی ہاں تو خبر کو جس طرح ہے کہ برکس دیشوں نے مل کر ایک ایسی کرونسی لانچ کر دی ہے جس میں ساف ساف دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارت کے جھنڈے کے ساتھ بھارت میں موجود تاج محل کی تصویر بھی اس پرسٹو روپ سے دکھائی دے رہی ہے جی ہاں تراصل روس میں ہونے والی برکس سمیٹ میں برکس دیشوں نے مل کر ڈالر کو ڈیلرائیزیشن کرنے کے بارے میں سوچا ہے جس سے سبھی دیشوں کو آیات اور نیریات پر کافی آسانی ہوگی جی ہاں روس کے راجپتی اور پی ایم موڈی کے پرمیتر پتن نے امریکہ کے خلاف ایک بہت بڑا فیصلہ لے لیا ہے کیونکہ ایس کرنسی کی لانچ ہونے کے بعد ڈالر کی قیمت پر کافی گرابٹ ہو جائے گی خیر دوستو آپ سے چھوڑیے ہم پہلے پاکستانی میڈیا کا ریاکسن دیکھتے ہیں ناظرین واقعی ڈالر ختم ہو گیا ہے ڈالر کا خاتمہ ہو گیا ہے مارکٹ میں نئی کرنسی آگئی ہے یہ کرنسی پہلے سے موجود نہیں تھی اس کو باقاعدہ ڈیزائن کیا گیا ہے ایک نیا کرنسی نوٹ سامنے آیا ہے ناظرین یہ بہت بڑی خبر ہے اور اس کا باقاعدہ آج لانچ کیا گیا ہے میں آپ کو وہ کرنسی کا نوٹ بھی دکھاؤں گا ہو سکتا ہے آپ نے تھمنل پہ دیکھا بھی ہو لیکن میں آپ کو آج واضح طور پہ دکھاؤں گا کہ وہ نئی کرنسی کا نوٹ دکھتا کیسا ہے یہ نئی کرنسی کیوں لائی گئی ہے سب سے بڑی جو فتح اور جو سب سے بڑی ہار ہوئی ہے نا امریکہ کو اور پھر اسرائیل کو تو ہوئی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے یہ برک سمٹ یاد رکھئے دوستو جنگ تو چل ہی رہی ہے اور جنگ تو انشاءاللہ مسلمان جیتیں گے یہ جیتیں گے لیکن ناظرین اس سب میں ہوا کیا ہے جو دیگر ممالک ہیں جو غیر مسلم ممالک ہیں انہوں نے اسرائیل کو اور بالخصوص سپیشلی امریکہ کو ہرا دیا ہے یہ بہت بڑی خبر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں ناظرین ایک تو میں آپ کو اس کے بارے بتاؤں گا دوسری بڑی خبر کیا ہے مجھے اب یہ میری یہاں پہ انیلیسز ہے خبر بھی انیلیسز بھی ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ اب ایران پر حملہ نہیں ہوگا اس کی وجوہات کیا ہیں دوستو بڑی انٹرسٹنگ وجہ ہے اس کی انٹرسٹنگ وجہ کا ایک جملہ بتا رہتا ہوں آپ کو صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ ایران اب باقاعدہ طور پر یعنی افیشلی برکس کا حصہ بن گیا ہے اب برکس کا حصہ بننے میں اور ایران پر حملہ نہ ہونے میں کیا کامنیلٹی ہے کیا مماسلت ہے آخرین دونوں کی وجہ کیا ہے یعنی خبر کا جو ہیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ ایران پر اب حملہ نہیں ہوگا اور اگر ہوگا ناظرین تو پھر اسرائیل صفحہ حصی پر نہیں رہے گا یہ بات تیہ ہے اس کا میں آپ کو خواہش نہیں بتا رہا ہوں ایسا نہیں کہ میرا خواہش تو ہے ہی سی لیکن میں آپ کے سامنے کچھ خبریں رکھنے جا رہا ہوں کہ اسرائیل اب ایران پر حملہ نہیں کرے گا اور اگر کرے گا تو پھر دس صفحہ سوچ کے کرے گا اور اس کے بعد اس کا خمیازہ بہت بھاری ادا کرنا پڑے گا یہ ہے میرے پاس دوسری خبر تیسری خبر ناظرین یہ ہے کہ ترکی پر حملہ ہو گیا اور یہ ایک ایسی بھونڈی کوشش کی گئی ہے ترکی کو برکس سے دور رکھنے میں ترکی کے جو صدر ہیں رجب طیب اردگان وہ اس وقت کازان میں موجود تھے اسا ریشن سٹیٹ وہاں پہ برکس کا سمٹ اٹینڈ کر رہے تھے برکس کا اجلاس اٹینڈ کر رہے تھے جن کو نہیں پتا ان کو بتا دو ناظرین کہ اس وقت 169 ممالک نے 159 کنٹریز نے برکس جوئن کر لی ہے آوٹ او 195 ایک سو پچانوے ممالک میں سے 159 نے برکس جوئن کر لی ہے برکس ہے کیا ای گیس میں اپنے پچھلے وی لاغز میں آپ کو بتا چکا ہوں امشور آپ نے میرے پچھلے وی لاغز دیکھے ہوں گے لیکن میں اس وی لاغز میں دوبارہ اس کا تعرف آپ کو کروا دوں گا برکس ہے کیا اچھا